بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے پانچ منٹ سیریز میں سبق نمبر تیس جامعیت یعنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لئے نمونہ ہے اسلام اور دیگر مذاہب کا فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں اللہ کی محبت حاصل کرنا ہو تو اس مذہب کے بانی کی نصیتوں پر عمل کرنے کی تعلیم ہے مگر اسلام نے ایک طرف قرآن و حدیث کے ذریعے اصولوں کی تعلیم دی اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور سکھائیے ایک دوسرے کو چونکہ ساری انسانیت کو اور ہر قسم کے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے تو پھر اس کے لئے انتظام بھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع ہے اس میں جامعیت ہے یعنی آپ نے زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی کی ہے خدعمل کر کے یا ہدایت دے کر علم یہاں زندگی کے چند منتخب پہلووں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے مثال کے طور پر زندگی کے ان پہلووں کو لیجئے ایمان و عمل کے اعتبار سے ایمانیات عبادات اخلاقیات معاملات معاشرات یا نفسیاتی قیفیات کے لحاظ سے خوشی غم خوف امید مایوسی غصہ بیچینی زندگی میں مختلف کرداروں کے اعتبار سے بیٹا بھائی شوہر بیوی سسر داماد باپ اور نانا یا عمر کے مختلف مراحل کے اعتبار سے بچپن جوانی بڑاپا یا جنس کے اعتبار سے مرد ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا عورت یعنی آپ نے ہدایت دی اس میں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یا تو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی علم ایمان و عمل اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت دیکھئے تو اسلام کو لیجئے ایمانیات کا شعبہ ہو شہادتین ہے رسالت ہے آخرت ہے یا ارکان اسلام ہو جیسے نماز زکاة حج ہے یا دل کی عبادات ہیں جیسے نیت ہے اخلاص ہے توبہ ہے یا دعوت ہے دعوت و ارشاد نصیحت وعظ ترغیب ترہیب یا اخلاقیات کا میدان ہے جیسے سچ ہے سچ بولنا ہے خوش کلامی ہے نرمی ہے صبر و شکر ہے معاشرت ہے جیسے نکاح ہے طلاق ہے رضاعت ہے محر ہے یا معاملات ہیں جیسے تجارت شراکت مداربت رہن حبا وسیعت وغیرہ یا اسلامی ریاست کے معاملات ہوں جیسے امر بالمعروف ہے نہیں یعنی المنکر ہے اقامت صلاح ہے اتاہ زکاة ہے نظام قضا ہے وغیرہ ہر ایریا میں آپ کو نمونہ ملے گا یا ہدایات ملیں گی علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بہت ہی خوب لکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا حال پڑے اور اگر کوئی رعایہ ہے تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھے اگر کوئی فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپاہ سالار پر نگاہ دوڑائے اور اگر کوئی شکست کھا چکا ہے تو وہ میرے کے اوحد سے عبرت حاصل کرے علم اگر کوئی مالدار اور دولت مند ہے تو مکہ کے تاجر اور بہرین کے خزانچی کی اتباع کرے اور اگر کوئی غریب ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی قیفیت سنیں جس کے گھر کئی دن چولا نہیں جلتا تھا اور جس نے کئی بار فاقی کیے تھے جس نے انتہائی سادہ زندگی گزاری تھی علم اگر کوئی استاد اور معلم ہے تو صفا کے درسگاہ کے معلم کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی شاگرد ہے تو روح الامین جبریل علیہ السلام کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمعیں اگر کوئی وعیز اور مقرر ہے تو وہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیں علم اگر کوئی تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صیرت کا مطالعہ کرے اور اگر کوئی حق کے غلبے کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکا ہے تو وہ فاتح مکہ کا نظارہ کرے اور اگر کوئی اپنے کاروبار اور دنیاوی کوششوں کا نظم و نسق درست کرنا چاہتا ہے تو بنی نظیر خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھیں علم اگر کوئی عدالت کا قاضی جج اور پنچائتوں کا سالس ہے تو وہ کعبے میں صبح تڑ کے داخل ہونے والے سالس کو دیکھیں جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے اور مدینہ کی کچھی مسجد کے سہین میں بیٹھنے والے جج کو دیکھیں جس کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے اور اگر کوئی شوہر ہے تو وہ خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے مبارک شوہر کی پاکیزہ زندگی کو پڑے اگر کوئی اولاد والا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ اور حسن و حسین کے رضی اللہ عنہم ان کے نانا کا حال پوچھے غرص جو کوئی بھی ہے جس کسی حال میں بھی ہے اس کی زندگی کے لیے نمونہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے خزانے میں ہر وقت اور ہمیشہ مل سکتا ہے جس کی پیروی کر کے انسان دنیا میں کامیابی اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سیوا دنیا کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا اسی لیے تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو آؤ میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا جزاکم اللہ خیر کوئی اس کا نہ مطبولیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا مرتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ